السلام علیکم دوستو میرا نام ہے عمر اور آپ دیکھ رہے ہیں جلندر بلڈنگ کی ریل سٹوئی یوٹیوب چینل دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو سیمڈ کے تاثرین ریٹس اپ ڈیٹ کرنے والے ہیں میں نے پچھلے ایک ہفتے میں تقریباً دو سے تین مطبع سریعہ کے حوالے سے اپ ڈیٹ دی تھی اور اپ ڈیٹس کچھ اچھی نہیں تھی سریعہ کے حوالے سے بہت بڑا اضافہ ہوا سریعہ کے ریٹ میں تقریباً بارہ سے چودہ ہزار پہ ابھی تک پرمیٹنگ کے حساب سے سریعہ کے ریٹ میں اضافہ ہو چکا ہے پچھلے ایک ہفتے کے دوران تو جب میں سریعہ کے حوالے سے اپ ڈیٹ دیتا ہوں تو آپ میں سے بہت سارے دوست مجھ سے سیمڈ کے حوالے سے بھی اپ ڈیٹ لینا چاہ رہے تھے کہ سیمڈ کے حوالے سے بتائیں گے کہ سیمڈ کے ریٹ میں بھی تو اس طرح جس طرح سریعہ کے ریٹ میں اضافہ ہوا ہے اس طرح سیمنٹ کے ریٹ میں تو اضافہ نہیں ہو گیا تو چلے دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو سیمنٹ کے حوالے سے اپ ڈیٹ دینے والے ہیں کہ بھئی سیمنٹ کا تاثر ریٹ کیا ہے دوستو اس سے پہلے آپ دوستے سے ریکویسٹ چیکے چینل پر نئے ہیں تو پریس چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو اچھے لگے دوریو کو لائک کرنا مت بولی گا دوستو جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ سریعہ کا ڈیمانڈ بلکل بھی نہیں ہے سیمنٹ کی طرح بلکل اس کی بھی ڈیمانڈ اس طرح نہیں ہے جس طرح کہ عام دنوں میں ہوتی ہے یا جب کنسٹرکشن ہو رہی ہوتی ہے تب ہوتی ہے تو بس یہی ایکسپیکٹر تھا کہ اس کے ریٹ میں کوئی اتنا بڑا اضافہ نہیں ہوگا سریعہ کے لیکن اس کے ریٹ میں اضافہ ہو گیا اضافہ کیوں ہوا وہ میں نے آپ کو ویڈیو میں بتایا بھی ہے کہ کیوں اضافہ ہوا کل کی ویڈیو اگر آپ نے نہیں دیکھی تو وہ دیکھ لیں آپ کو پتا چل جائے گا کہ سریعہ کے ریٹ میں جو پچھلے ایک ہفتے کے دوران بارہ سے چولہ ہزار پر میٹک تن کے حساب سے اضافہ ہوا ہے وہ کیوں ہوا ہے دوستو اب آتے ہیں سیمنٹ کے ریٹ کی طرف دوستو سیمنٹ کی ڈیمانڈ کے حوالے سے میں آپ کو بتا دوں کہ بھئی ڈیمانڈ اس وقت آرموست سیونٹی تو ایٹی پرسنٹ جو ہے وہ نہیں ہے سیمنٹ کی ڈیمانڈ عام جو کسٹمرز ہیں عام لوگ جو گت امیر کر رہے ہوتے ہیں وہ تقریباً سیونٹی پرسنٹ جو ہے ڈیمانڈ اس وقت ڈاؤن ہو چکی ہے تو دوستو جب اتنی ڈیمانڈ ڈاؤن ہوتی ہے تو ریٹس کم ہونے چاہیے اور ریٹس کم ہوتے بھی آئے ہیں پیچھے ہم نے دیکھا ہے پچھلے ایک دو سالوں میں سپیشلی کہ جب بھی ڈیمانڈ کم ہوتی تھی تو ریٹس بھی کم ہو جاتے تھے تو چلے میں پہلے آپ کو ریٹس اپڈیٹ کر دوں اور پھر اس کے بعد دیکھتی ہیں کہ اس کے ریٹس میں کوئی کم ہی ہوئی ہے یا نہیں سب سے پہلے دوستو میں بات کروں گا پاک سیم اور بیسٹ وے کی اس کا آج کتابہ گریڈ ہے ایک ہزار چالیس روپے سے لے کر ایک ہزار پینتالیس روپے تک کوہارٹ کا ریٹ ہے ایک ہزار چالیس روپے اور پاور سیمٹ ایک ہزار چالیس روپے چرارٹ سیمٹ ایک ہزار تیس روپے فلائنگ پاکستان ایک ہزار پندرہ روپے لکی سیمٹ کا ریٹ ہے جی ایک ہزار پینتیس روپے تو دوستو یہ تقریباً دس سے بارہ برینڈ سے ففٹی تری گریڈ کے جن کے میں نے آپ کو ریٹ سبڈٹ کیے ہیں تو ابھی دوستو اچھی نیوز ہی آپ اس کو سمجھیں کہ ابھی تک اس کے ریٹ میں کسی بھی طرح کا اضافہ تو نہیں ہوا اور کمی بھی اس میں کوئی بھی دیکھنے میں نہیں آئی اگر یہ ریٹ آپ دیکھیں تو میرے خیال سے تقریباً دو مہینے پہلے بھی اس طرح یہاں پر ہی ریٹ سے اس میں ایک دو مطبع اضافہ بھی ہوا ہے اور ایک دو مطبع کمی بھی ہوئی ہے تو اوورال جو ریٹس ہیں سیمٹ کے وہ تقریباً پچھلے دیر سے دو مہینے کے دوران سٹیٹکس ہیں اور سٹیبل ہیں لیکن دوستو کمی ہونی چاہیے تھی سیمٹ کے ریٹ میں میرے خیال سے تیس چالیس روپے مزید کمی بنتی ہے جتنا آپ کی اول پرائزز میں کمی آئی ہے سیونٹی پرسنٹ آپ کی ڈیمانڈ کم ہو چکی ہے اور اسی طرح اور بھی فیکٹرز ہیں جس کو دیکھتے ہوئے میرے خیال سے سیمٹ کے ریٹ میں کمی ہونی چاہیے تھی لیکن کوٹا سسٹم ہونے کے ویدے سے سیمٹ کے ریٹ میں کمی نہیں ہو سکی دوستو یہ دی ملی آج کی ویڈیو میں دیکھتا ہوں آپ کی ویڈیو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں نیکس سوڈیو میں تب تک اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ